اور جانکاری آئے گی اس خبر سے جڑی ہوئے آپ تک پہنچ جاتے رہیں گے بہرال آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاکستان کی پاکستان کے سلطان بننے جا رہے ہیں نواز شریف تیسری بار وہ وہاں کی گدیس سمحا لیں گے آپ کو بتا دیں ایک سو تیس سیٹوں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی بڑھت لگاتار بنا ہوئے ہیں موسیقی سمجھے دیوارو شیطل راجپوت نے یہ تمام سوال پوچھے اب نواز شریف جن کا جواب دیتے ہوئے وہ نظر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مضبوط رشتوں کی وقالت کی ہے بھارت کے ساتھ نواز شریف نے تیسری بار وہ پاکستان کی گدی سمحالنے جا رہے ہیں پاکستان کے سلطان بنے جا رہے ہیں اور اسے مدعے پر چرچہ ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ورشت پترکار جعوید نکوی جی جھوٹ چکے ہیں جعوید جی بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر آپ کا سوال آپ سے پہ پہلے پی سی آر نے ایک آدیش دیا ہے اس کو میں فالو کر لیتی ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم ٹیلی ایک سو تیس سیٹوں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی بڑھت لگاتار بنائے ہوئے ہیں دو سو بہتر میں سے دو سو تیرسٹ سیٹوں پر رجحان سامنے آ چکے ہیں پی 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 تیسرے پوزیشن پر جاتی بھی نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی تیس سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی یعنی کی عمران خان کی پارٹی دوسرے پ پی تی رات سے ہی پاکستان کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر آتش بازیں نہیں دیکھی گئی ہو ہر جگہ جشن کا ماحول ہے لوگ وہاں پر جھوم رہے ہیں ناشت رہے ہیں گا رہے ہیں کیونکہ ایک بدلاو کی امید جو لوگوں نے کی ہوئی تھی وہ بدلاو اس وقت پاکستان اب کی سیاست میں اس کی بیار بہتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستانی سنسط کا سیٹ سمی کرن کیا کہتا ہے دو سو بہتر پر چناغ ہوئے ہیں ایک سو سیٹ تیس بہمت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ستر سیٹے وہاں پر آرکشت ہیں جن میں سے ساٹھ مہلاؤں کے لیے ہیں دس الف سنکھے حکوم کے لیے ہیں اور اس طرح سے اب ان ستر سیٹوں کے لیہاں سے دیکھیں تو پارٹیوں کے پردرشن کے آدھار پر ان سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا اور اس لیہاں سے جادوی آقرہ ہو جاتا ہے ایک سو بہتر کا ایک سو تیس سیٹے اس وقت پاکستان مشلم نواز کے پاس ہیں اور بہت ہی آسانی سے مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ جادوی آقر کو پا لیں گے یعنی بہمت کے ساتھ نواز شریف اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں اور اپنی جیت کو لے کر پہلے سے ہی وہ کافی زیادہ آشوس دیکھے جا رہے تھے لیکن بھارت پر اس کا کیا آثار پڑے گا کیا دونوں دیشوں کے بیچ زور سمبند ہیں وہ مضبوط ہوں گے آگے آنے والے وقت میں جاوید جی سے اس کا ہم جواب لے لیتے ہیں جاوید جی نواز شریف کی اس جیت کو آپ کے سر سے دیکھ رہے ہیں جاوید جی کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہم دوبارہ ان سے سمپرک ساتھنے کے کوشش کریں گے بہرحال جشنی کی تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں آتش باسی کی تصویریں پاکستان کی ہیں پاکستان میں ایک نئی بیار بہنکلی ہے اور اسی بیار کا سواگت کرتے ہوئے سب ہی نظر آ رہے ہیں امید اس بات کی ہے کہ ایک نیا پاکستان بنا پانے میں وہاں کی عوام کامیاب رہے گی جمہوریت دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن اپنی جڑے مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امید بار جیسے جیسے وہاں پر جیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے جو سمرتھک ہیں ان کے اندر کافی زیادہ خوشی اتصا اور امانگ دیکھا جا رہا ہے جاوی جی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں جاوی جی آواز مل پار ہی ہے کہ آپ کو میری مل پار ہی ہے